راجعوری زلے میں سلک حادثے میں لگ بگ تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بائیس لوگ گھائل ہو گئے ہیں یہ حادثہ راجعوری زلے میں بدھال لوٹ پر ہوا ہے جب ایک یاتری بس کھائی میں گر گئی حادثے کی خبر ملتے ہی پولس پرشانسن موقع پر پہنچے اور بچاؤ کارے میں جھٹ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کے راجعوری زلے میں کتنا بھیشن یہ حادثہ ہوا ہے تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے بائیس لوگ بری طرح سے گھائل ہیں جن میں سے کئی کی حالات گمبیر بتائی جا رہی ہے حالانکہ موقع پر رسکیو آپریشن جاری ہے تمام پرشانسنک ادھیکاری پرشانسنک اعلی ادھیکاری موجود ہیں اور پرشانسنک اعلی ادھیکاریوں سے کہیں زیادہ وہاں کے جو اسثانیہ ناغرک ہیں جو لوکل لوگ ہیں وہ رسکیو آپریشن میں بہت زیادہ مدد کرنا ہے یہ جو حادثہ ہے جمہو کے راجعوری زلے میں بودھال روڈ ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے ایک یاتری بس تھی کھائی میں گری ہے حادثے کی خبر ملتے ہی پولس کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے پرشانسن لوکل ایڈمنسٹریشن بھی موقع پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کئیوں کی سنکھیاں میں لوگ وہاں پر موجود ہیں جس بھی طرح سے لوگوں کو پتا چلا ہے اپنوں کے بارے میں پتا چلا ہے اپنے پریجنوں کے بارے میں پتا چلا ہے فون کے ذریعے یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے اپنے تو سرکشت ہیں صحت مند ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کی تصویر اس بس کی نظر آ رہی ہے یعنی کھائی میں گری ہے یہ بس اور کئی بار کلائیاں کھاتے ہوئی یہ اس کھائی میں گری ہے مرسات پوجود ہیں میرے صحیح ہوگی آجائے جانڈیال جمہو سے فون لائن پر لائیو آجائے حادثہ کس وجہ سے ہوا اور رسکیو آپریشن کے بارے میں ابھی فیلال کیا کو جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منی بس ہے سب سے جو بڑی وجہ بانی جاری ہے ہاتھ سے کی وہ یہ ہے کہ یہ اوور لوڈ تھی جتنے تعدان سے زیادہ جتنے کی کپیسٹیوں سے زیادہ پیسنگرز میں سوار تھے اور یہ بہنی بس جو ہے اس وجہ سے کھائی میں جو ہے جگہ گری ہے جو ہے سرائیور نیس پر آنی انٹرل ہونے کے بعد یہ خائی میں گری ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہوتے ہیں اور پندرہ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بائیس لوگوں کے سوار ہونے کی جو جگہ تھی اس کے بدلے میں پہنٹیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو زائر سی بات ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اور یہ بچے اس میں تھے مہنائی سے جس کی وجہ مرنے والوں کی دادہ زیادہ ہوئی اور ان میں مرنے والوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے اوپر ایڈک سے دو ساتھ بٹایا جا رہی ہے بجے جن تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے کتنوں کی شناک تبھی تک ہوئی ہے اور گھائلوں کا حال کیا ہے کھائلی کی زیادہ تر لوگوں کی شناک جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ اسپانی جو لوگ ہیں وہی کے رجوری لسٹک کے رہنے والے ہیں اور پندرہ لوگ کھائل کی موت ہوئی ہے اور آپ کو بتا دوں گی جو گائل ہیں ان میں سے آگ کی حالت جو ہے وہ گھنبیر بتائی جا رہے ہیں جن کو رجوری سے جو ہے ائر لیفٹ کر جمہو لائے جا رہا ہے جمہو کے میڈیکل کاللج اپسپیٹل میں لائے جا رہا ہے تاکہ ان کا یہاں میں اچان ہو سکتے ہیں کل ایک بار پھر سے مجھے بتائیے بس میں کل کتنے لوگ سوات تھے اور دوسرا میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں بڑا حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے کتنی دیر کے بعد راہت اور بچاؤ کارش شروع ہوا آپ پرشاہ سندھ کے کون کون سے عدیقالی موقع پر پہنچے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حادثہ جو ہے لگمک ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ہوا ہے اور جو حادثہ ہوا اس کے طرح بات پھانی لوگ جو ہے سب سے پہلے وہاں پہ مدد کے لئے پہنچے ہیں اس کے بعد وہاں پہ لگمک ساڑھے پونے گھنٹ کے بعد پولیس پرشاہ سندھ کے لوگ جو ہے وہاں پہنچے ہیں اور بعد میں ایسسٹی جو وہاں کے ہیں وہ پہنچے ہیں ایڈی سی وہاں کے جو ہے وہ پہنچے ہیں اور بعد میں آپ کو دالوں کی یہاں پر بیٹان سبا کی تاروائی چلی ہے تو اس کے طرح بعد جو ہے چی منیسٹر نیسٹیز کی ندیش یہ دیئے ہیں کہ جو ٹرانسپورڈ منیسٹر ہے وہ یہاں سے نکل کر وہاں پہ گئے ہیں ہیلسٹ منیسٹر یہاں سے نکل کر چاپر کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں انہوں نے ستیڈی کا جائزہ لینے لینے کے لئے اور طرح جنیس گمبیر حالتی ان کو جمہو شیف کیا گیا ہے ابھی صرف پندرہ لوگوں سے ایک بہت بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے بہتی ہے